پاکستان افغانستان سیریز ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے حوالے سے تمام تر چیزیں ایک ساتھ جڑی ہیں شروع ہو چکا ہے کرکٹ کا میلا یکے بعد دیگرے ٹورنیمنٹس کی بھرمار ہے اور پاکستان ٹیم ان سارے ٹورنیمنٹس کا حصہ ہے خاص طور پر ایشیا کپ دوسرے طرف پی سی بی میں ایک بار پھر تبدیلی کی ہوا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے پی سی بی میں اور کیسے چلے گا پی سی بی کے معاملات یہ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ابھی حالیہ طور پر جو ومن کرکٹرز ہیں ان کے لیے کانٹریکس کا اعلان ہوا بڑی خوشی کی بات تھی کہ سیمیٹی پلس کرکٹرز کو دومیسٹک کے ساتھ ساتھ کچھ تو انٹرنیشنل کانٹریکس تھے ہی لیکن دومیسٹک میں بھی پہلی بار کانٹریکس ملے اور ان کے معافضے بڑھائے گئے پھر اس کے بعد پاکستان کے جو بیل کرکٹرز ہیں ان کے معاملات سامنے آئے ان کے کانٹریکس کا معاملہ بھی اب حتمی مراحل میں داخل ہوا تو اب زکا شب صاحب کے حوالے سے ایک بار پھر تلوارے لٹکتی دکھائی دے لیں گے یہ معاملات ہو کیا رہے ہیں کہاں جائیں گے کیسے جائیں گے اور آگے ورلڈ کا پیشیا کپ سر پر ہے کیسے منیج ہوگی یہ ساری چیزیں پاکستان ٹیم نے انڈیا جانا ہے انڈیا بھی سیکیورٹی تھریٹس اپنی جگہ پر موجود ہیں پھر ذرا اوورال انڈین ٹیم کی پرفارمنس پاکستان ٹیم کی پرفارمنس اس پر بھی بات کریں گے پہلا میچ اچھا ہوا دوسرا میچ جاری ہے آپ لوگ دیکھی رہے ہیں یقینی طور پر لیکن جو پہلا میچ ہے اس پر تھوڑی سی بات اس لیے زیادہ کریں گے چونکہ اس میں ہم نے بہت لو اسکورنگ میچ کھیلا جبکہ ہمارا لگتا نہیں ہے کہ ہماری بیٹنگ لائن کو دیکھ کر کہ وہ لو اسکورنگ میچ کھیلے گی کیونکہ دنیا کے ٹاپ آرڈر کے جو ٹین ٹاپ ٹین پلیئرز میں ہمارے تین پلیئرز شامل ہیں بابر تو دنیا کے نمبر ون بیٹر ہے یہ ابھی حالیہ رینکنگ بھی جاری ہوئی پھر بابر معاشرہ سے نمبر ون بیٹر ہے رزوان ہو گیا فخر ہو گیا امام ہو گیا اور دیگر ہمارے پلیئرز سارے اچھا کھیلیں لیکن دو سو رن قابل قبول نہیں ہیں افغانستان کی بالنگ ٹھیک ہے اچھی ہے لیکن اتنی نہیں ہے کہ ہم دو سو پر آؤٹ ہو جائیں لینہ مہین صاحبہ سینئر سپورٹس انیلیسٹ بھی ہیں کرکٹ کومنٹیٹر بھی ہیں بلکہ میں اگر کہوں تو فرس فیمل کرکٹ کومنٹیٹر ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے لیے مہم لینہ استادوں کے حیثیت بھی رکھتی ہیں اور بڑی ہی کنکریز اور بڑا ڈیپ انیلیسٹ کرتی ہیں بڑا مزہ آتا ہے جب مہم کے ساتھ بات ہوتی ہے تو ذرا خوش قسمت ہی ہے ہماری کے وقت نکال لیتی ہے ہمارے لیے مہم لینہ مہین تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اور دبائی سے جوائن کیا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے مہم وقت نکال لیتی ہیں قاسم نواز سپورٹس جنلیسٹ ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی اس پر بات ہوگی اس کے ساتھ سینئر سپورٹس انکر اور جنلیسٹ شوئب جن ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی اس پر بات ہوگی مہم لینہ آپ صحیح شروع کرتا ہوں کیا مہم پہلے ذرا پی سی بی والے معاملے پر بات کرنے جو آپ چاہیں یا پھر میچ پر بات کریں دیکھیں اگر پی سی بی کے معاملے پر بات کریں میں تو بہت دن سے کہہ رہی ہوں کہ یہ جو پوسٹ ہے بلکل پولٹسائز نہیں ہونی چاہیے جو مرضی گورنمنٹ آئے جائے جو ٹیئرمنٹ پی سی بی ہے اس کا تعلق گورنمنٹ سے نہیں ہونا چاہیے یہ ایک نون پولٹیکل ادارہ ہونا چاہیے اور کسی بھی پرائیم منسٹر کو میں صاف کہہ رہی ہوں کسی بھی پرائیم منسٹر کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ایک بندہ جو کام کر رہا ہے اس کو اٹھائے اس کو بھیگ دے اور اپنا بندہ لے گئے اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ سسٹم بلکل الٹا چل رہا ہے پاکستان میں جو پرائیم منسٹر آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا میرا بندہ یہ پی سی پی کا چیئرمن بنے گا اور اس سے پہلے جو سال ڈیڑھ دو جو بھی کام ہوئے ہوتے ہیں اچھے کام برے کام وہ سارے سائٹ پر لگ جاتے ہیں وہ بندہ آتا ہے اپنے کام شروع کرتا ہے اچھا اب وہ بندہ جب تھوڑا سا سیٹ ہوتا ہے تھوڑی سی راہیں اس کی اپ کا اس کا ویژن وہ ہوتا ہے سیٹ ہونا شروع ہوتا ہے وہ اپنے ویژن کے مطابق کام کرنا چاہتا ہے تو کوئی اور آتا ہے اور اس کو اٹھالتا ہے تو اس کا ڈریکٹ تعلق ہماری ملک کی انسٹیبیلٹی سے ہے کیونکہ ملک میں جتنے پولٹیکلی انسٹیبل حالات ہوں گے انسٹیبل گومننٹس آئیں گی تھوڑے تھوڑے دن رہیں گی چلی جائیں گی اسی طرح ساتھ پی سی بی کا چیمن بھی ہو جائے گا تو میں یہ کہتی ہوں کہ بھئی یہ ساری جو پولٹیکل پارٹیز ہیں چاہے جتنی بھی ہیں تین ہیں چار ہیں وہ ہزاروں معاملوں پہ اپنے مفاد کے معاملوں پہ تو بیٹھ جاتی ہیں کٹھی تو اس پہ بھی ایک دفعہ بیٹھ جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم میں سے جو بھی آئے گا گومنٹ میں پی سی بی کا چیمن اس سے چینج نہیں ہوگا گومنٹ چینج سے پولٹیکل پارٹی سے چیمن کا تعلق نہیں ہوگا اور چیمن کو اپنے چار سال جو ہے اس کو مکمل کرنا جیا جائے گا اور اس کا پی سی بی کا ایک کانسٹیوشن ہے ہمیں سب کو پتا ہے اس کی مطابق ایک الیکشنز ہوں اور اس الیکشن میں جو بھی جیتے وہ پوری طرح کام کرے اور اسی طرح یہ معاملات صحیح ہو سکتے ہیں کیونکہ اس طرح یہ معاملات جیسے ملک کے معاملات بھی کچھ صحیح نہیں ہیں اس طرح یہ معاملات بھی صحیح نہیں ہیں جب تک یہ سٹیبل نہیں کریں شویب السلام علیکم کیسے ہیں شویب میری آواز آ رہی ہے بارے گناہ بہت شکریہ آپ کو آواز آ رہی ہے ہاں جی آواز آ رہی ہے بس ذرا بہت شور کے ساتھ آ رہی ہے لیکن آ رہی ہے شویب ٹینکیو آپ کو زحمت دی ٹینکیو آپ کو زحمت دیتے ہیں آپ وقت نکال لیتے ہیں ہمارے لیے ہم چاہتے ہیں ذرا آپ سے کچھ مستفید ہو جائیں بڑی بڑی خبریں ہیں شویب معاملات پی سی بی کے زکا اشنف صاحب دوسرا دن ہے میرے خیال ہے آفس نہیں جا رہے ہیں تو سمجھ گئے ہیں کہ کچھ معاملات گربن ہیں لیکن سرفران نواز نے خط لکھا ہے پرائی منسٹر کو کہ پی سی بی کے معاملات میں اس تحکام لے کر آئیں آئی پی سی کا جو یہ سٹانس ہے کہ چیئرمن پی سی بی کے حوالے سے یا مینجمنٹ کمیٹی کی حوالے سے تو یہ ٹھیک نہیں ہے دیکھیں یہ کہتے کہا جا سکتا ہے کہ ذکا ازاد دفتر نہیں جا رہے تو کوئی مطلب ہے آپ کو بدا ہے کہ اس میں کچھ بھی چل رہا ہے اس پر نیپال کی ٹیم پاکتان پہنچ چکی ہے پاکتان آنا ہے تو یہاں پہ ان کی بھی انگیجمنٹ کے لیے مختلف جو ہے وہ میٹنگ چل رہی ہوں گی یہ میں ایدا جو ازیوم کر رہا ہوں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ میری ان سے بات نہیں ہوئی لیکن یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ چیرمن کرکٹ بورڈ جو ہے وہ 9 to 5 کی نوکری کرتے ہیں روزانہ اس کو دفتر آنا ہوتا ہے روزانہ کہ ہاں پانچ پیسے اس کو بیک اٹھا کے ایک بینکر کی طرح گھر کے پر جانا ہوتا ہے یہ ایک سسٹرم ہے یہاں پہ میچز ہونے آرہے ہیں میچ ملتان میں بھی ہونے ہیں لاہور میں بھی ہونے ہیں الگ الگ جواب جیسے جیسے نیپال کی ٹیم کراچی ہے الگ الگ جیسوں پہ جواب الگ الگ میٹنگز دوری ہوں گی بریفنگ دوری ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ اس کو ان سے جوڑنا کے ایک ایٹوائز کے بعد ایسا ہوا ہے تو یہ ایک چیز مجھے صرف آپ سے ایک چیز جاننی ہے یہ جو آئی پی سی ہے یہ اپنے ایڈیشنل سیکریٹری کو پی سی بی میں سی او تائیونات کیوں کروانا چاہ رہے ہیں کیا بات ہے یار یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں لیکن اطلاع مستدکہ ذراعی یہی جوا کر رہے تھے اور اگر میں غلط نہیں ہوں چہاں تک مجھے یاد پڑھتے ہیں یہ وہی سیکریٹری صاحب ہیں جو پاچھنر پکر بورٹ سے آن ریکارڈ ایڈی مانگ رہے تھے کہ ہمارے سو ایڈی دے اگر میں غلط نہیں جی تو وہ لیٹر بھی جو ہے وہ سامنے آئی جائے گا تو پھر آپ پھل دادا لگا سکتے ہیں کبھی ایڈیاں مانگنا کبھی اپنے بندے کو لگوانا کبھی کوئی فیور کبھی کوئی فیور تو اس سے تو غیر جانبزاری ختم ہو جاتی ہے یہ تو جانبزاری کا معاملہ ہے اور پھر کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پرانے ریجیم کے لوگوں کے ساتھ یہ کھانے بھی کٹے کھایا کرتے تھے آج بھی ان کا ریمونڈ کہیں نہ کہیں پرانے ریجیم کے لوگوں کے پاس ہے تو اگر ایسا ہے تو اس کو بددیانت ہی کہیں گے اس طرح سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ خالصتان مریٹ پر کام کیا گیا یہ یقینی طور پر بددیانت ہی ہے اور جس طرح اب تو تمام چیزیں مندریں آم پر آ چکی ہیں کہ زکا صاحب انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ کیا تھا آپ سیز سے ریزائن کر سکے تھے تو ایک شخص جو ریزائن کر سکا ہوا ہے ایڈونٹ تین تو کہ ان کی پولٹیکل اس کے بعد اپیلیشن رہتی ہے زبردست زبردست اچھے قاسم معاملات آپ کے سامنے سارے لوگوں کے کیسے دیکھ رہے ہیں پی سی پی میں اس تحقام آکے نہیں دے رہا اب تو سینئر کرکٹر ایک تو لمبے عرصے بعد سرفراد نواز صاحب کی پینچن سٹارٹ ہوئی بڑی اچھی بات ہے جو بھی آپ کے اختلافات لیکن ایک سینئر کرکٹر ہے پینچن روکنا کوئی اچھی چیز نہیں تھی وہ چلیں زکیر شرف صاحب کو ایک ریڈٹ بھی جاتا ہے اب انہوں نے خط لکھا ہے نگران وزیراعظم کو کہ بھائی اس معاملے کا کچھ بہتر حل نکالیں کیونکہ اس تحکام ضروری ہے ابھی تو ایونٹس سر پہ کھڑے ہیں بلکل دیکھیں سران جو میڈم نے بات کی میں اس پہ ہر ڈڈ پورس مطبق کہ آپ پولٹیکل سٹیوشن جو بھی چلڑی ہے سوک ملک میں اس کو آپ کے دپارٹمنٹ سے کرکٹ ہے اس کو انوال نہ کرنے تو بہتر ہے کیونکہ آپ کے ورلڈ کپ سر پہ ہے اسیا کپ سٹارٹ ہونے تو یہ چیزیں پاکستانی کرکٹ کو بہت ڈیمیج کر سکتی ہیں اور ایک طرف آپ دیکھیں کہ ساری سورجیال ہے پاکستان کرکٹ ایک اچھا اچھا پلے کری ہے افغالکستان کو جیسے انہوں نے آیا پھر آج میں آپ کرتا ہوں کہ اگر آج پاکستان اور پاکستان دنیا میں نمبر ون پاکستان بن جائے گی ایک طرف پاکستان کی پاکستان پرکومنس بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے جو انسائل ہیں جو پاکستان انکلنس ہیں انہوں میں کافی دستر پکر رکھا ہے اور اسے دیفنیلٹی امپیکٹ بھی پڑتا ہے پاکستان پرکٹ ٹیم کی پرفارمنس کو کوئی سٹیبلیٹی نظر میں آرہی ان ساری چیزوں کو چاہیے جیسے سامری بیت سال کی بورڈ میں تو یہ ضروری چیزیں ہیں اور اگر ان کو حل نہ کیا گیا تو یہ ہمارے پرکٹ کے لوگوں کی تانگیں گسیٹ پر لگے ہوئے بڑی عجیب بات ہے پہلے ہی آپ نے دیکھ لیا ایشیا کپ آپ کے ہاتھ سے نکلا آگے آنے چیمپین ٹروفی پر ایک تلوار لٹک رہی کھا کہ اتنا مزا کرتا ہے انٹرنلی اور آؤٹسائی کنٹری کہ آپ کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ آج اگر آپ رمیز سے ملے تو اگر دو مہینے بعد آپ رمیز سے کوئی بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے آپ کو ایک چیز پر اگری کرا ہے تو ایک دوسرا بندہ آئے گا تو خودی رمیز سے اگری نہیں کرتا تو وہ آئی سی سی والے جو ہیں دوسرے دوسرے بورڈ ہیں انڈین کرکٹ بورڈ ہے یا جو بھی کرکٹ بورڈ ہو وہ کس سے ڈیل کرے کیسے ڈیل کرے اب مطلب یہ تو عجیب بات ہے نا کہ ہمیں تو پتہ نہیں کہ پچھلے چھے مہینے مہارے تین چیئرمن بدل چکے بلکل اور اب یہ چوتھے جو ہیں ان کی بھی افوائیں ہو رہی ہیں تو جب افواہ ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہوتی یہ جو اب شویپ کہہ رہے تھے ان کو بھی اندر سے پتہ ہوگا کہ کچھ ہو رہے ہیں پر یہ سے آگ لگ رہی ہوتی نہیں لیکن ایک چیز میں ایسے میں آپ کو فیکٹویل بتاؤ شویپ کے حوالے سے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں سوشل میڈیا کے پرسیپشن میں نہیں مانتا لیکن شویپ کو میں پرسنل ایک تو جان دوسرا یہ ہے کہ شویپ کے پاس خبر اتنی اچھی اتنی 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 کنکریٹ ہوتی ہے کہ میں اس کا گواہ ہوں کیونکہ شویپ میں یہ چیز بہت اچھی ہے کہ وہ اپنے تک نہیں رکھتا شیئر کرتا میں اس کا برولہ اظہار کرتا یہ ہی کچھ پتا ہوگا لیکن جب تک وہ کنفرم نہیں ہوگی وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے which is great for شویپ I am saying this is exactly my point میرا point دیپث میں تھا کہ ان کو پتا ضرور ہوگی لیکن وہ شیئر نہیں کرنا چاہرے کیونکہ ابھی کوئی بات اوثنٹیکیٹ نہیں ہوئی بلکل صحیح چکہ نا تو this is what I am saying لیکن جہاں تا کرکیٹ بورڈ کی بات ہے ہم چاہے اس کو میں آپ کی پروگرم میں دست بات کر چکیوں دوسرے پروگرم کر چکیوں کہ ملک کی خاطر پاکستان کرکیٹ کی خاطر جتنے بھی پولیٹیشن ہیں کرکیٹ کو سب پیاری کرتے نا تو بیٹھ کے اتنا ضرور کر لیں کہ جو بھی ہم میں سے آئے گا گورنمنٹ میں آ جائے گا وہ کم سے کم چیمن پی سی بی کو یا سپورٹس کے جو ہیڈز ہوتے ہیں جن کا پولیٹک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کو نہ ٹچ کریں اور ایک دفعہ یہ لاؤ پاس کر دیں کہ فلانی فلانی جو میک میں ان کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق زبردر یعنی چار سال دیں کم از کم تھا کہ کوئی کام کریں تو اس کا کام نظر آئے جس پر تنقید بھی کرنا بنتی ہے اب ایک ایک مہینے دو دو مہینے پر کیا تنقید اور کیا اپلیسیشن وہ بڑی بیلکم بیک جی اب ایک پر جانے سے بہلے بڑی اہم اور بڑی بلکہ میں کہوں کنکری ڈسکیشن اس وقت سارٹ ہوگئے تو شوہیب کچھ کہنا چاہ رہے تھے شوہیب آپ بلکل میڈم جو ہے وہ میری سینئر بھی ہے اس پہ میں ان کو کاؤنٹر تو نہیں کرنا چاہوں گا لیکن یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم جنرللز جو ہیں وہ پڑا انپورچنیٹ ہے کہ بعض خواہشات کو بھی خبر بنانے لگ جاتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ ماضی میں مجھ سے بھی ایسی غلطیاں ہونی ہوں لیکن اب میں کوشش کھتا ہوں کہ خواہش کے بجائے جو خبر ہو وہ دوں یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے یہ ایڈوائیس مانگی گئی ہے یہ کوئی حتوی فیصلہ نہیں ہے اس لیے اس سے مفوضے کرے کر دینا پھر اٹھارہ تاریخ کو لکھا گیا تھا آج آپ تونٹی تاریخ میں کھڑے ہیں تو اگر تو یہ بہت بڑا آرڈر ہوتا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا قبل وقت ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا میں آپ میڈم بھائی ہم سب بات کیا کر رہے ہیں کہ پاکسنان سکیٹ بور میں سیبیلیٹی ہونی چاہیئے ہم نہ کسی کے اگینس کے اور یہ ہمارا پرائیم جواب ہے نہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آنے والے کے درباری بن جاتے اور نہ ہی ہم ایسا کرتے ہیں کہ جانے والے کے اخلاف چندہ اٹھا لے ہمارا کام یہ ہے کہ اگر آنے والے نے اچھے کام کیا ہے تو دیکھیں کتنا یہ علمیہ ہے کہ جن کو چار سال سال کا موقع ملا احسان مانی اس پہ ہم بات ہی نہیں کر رہے کہ وہ کتنا سیار سوڑتا اس طریقے سے اس میں تباہیاں ہوئی اب جو لاس پیسل ہوئی ہے اگر آپ اس کے ترنگ کا بجٹ نکل پکڑ جائیں گے کہ پاکستان ہم بہت سار کیز وں پر بات نہیں کر ہم عورت صحیح کے لیٹر کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایڈوائیس مانی ہم یہ ذکر نہیں کرتے کہ انہوں نے سی او لگوانے کے لیے ذرائعہ کا دعویٰ ہے اسی طریقے سے ذرائعہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے لیٹر ہم سب کا ایک ہی موٹس ہے اور وہ ہے پاکیتان کرکٹ کی بہتری ہم کسی پرسن کے درباری نہیں ہے شویب اگر میں ایک چیز آپ سے پوچھوں شویب بلکل صحیح ہے مجھے تو خیر پرسنل بھی پتا ہے جس طرح کام ہم کر رہے ہیں کتنا مشکل مسئلہ ہے اگر آپ کوئی خبر مشکلات ہیں یا نہیں یہ صرف پوچھنا جا رہا اب میں یہی کہہ رہا کہ فیلحال مجھے ایسا نہیں لگتا کہ زکا شرف کوئی بہت زیادہ مشکل میں ہے کیونکہ پاکیسن جو بیورکی ریسی ہے یا جو گورنمنٹ ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ایشیا کا ایک بڑا ایونٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی ورلڈ کپ کنیکٹ ہے اور ان دونوں کے ساتھ جو سب سے بڑا پاکستان کا سکھ کنیکٹ ہے وہ ہے چینٹین سوکی تو یہ بیک تو بیک جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہیں اس میں بار بار تبدیل ہیں یقینی طور پر پاکستان کریٹ کے لیے خوش آئند نہیں ہے لیکن آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ ایک عجیب کا منسیٹ بن گیا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا کی بنیاد پر کسی کو ہیرو قرار دے جیا جاتا ہے سوشل میڈیا کی بنیاد پر کسی کو گھر بیجنے کی باتیں ہونے لگ جاتی ہیں سوشل میڈیا کی بنیاد پر کسی کو لے کے آ کے بٹھانے ستارہ امتیاز مل رہا بھائی ستارہ امتیاز مل رہا سوشل میڈیا کی بنیاد پر بڑا بہت جیدہ پوشنیٹ ہے جو نہیں ہونا چاہیئے تھا اصل میں ہم ہی ایک سٹیک اولڈر ہیں اس کرکٹ کے لے گے ہم اس کا ساتون ہے جو ان کے بارے میں تنقیدی اور کامیدی دوروں پر باتیں کرتے ہیں اس لیے ہمیں یہ لگا ہے اس پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو چلتے رہنے دینا چاہیئے جو بھی معاملات ہیں آپ کوئی کنکریٹ ایشو ہو تو اس پہ آپ کوئی ایکشن سی بات کریں جب اس کمیٹی کو ٹائم دیا ہے اکتوبر تک کا پھر اس کو ٹائم پورا مکمل کرنے دیا جائے اس طریقے سے اس پہلے والی مینیجن کمیٹی کو ٹائم دیا گیا تھا اس ٹائم پرین میں جب کام نہیں ہوا تو ان کو گروبائی کہ دیا گیا اب کمیٹی کو بیج میں آکے ایک ایڈوائیز مانگی کہ میں اس کو بار بار شرارت اجازت سے اور اس پر بات کرتے مہم بھی موجود ہے پہلا میچ ہوا دو سو رن پر آؤٹ ہوگئے ہماری ٹیم مجھے تو بڑی دس اپوائن میں سے ہمارے پاس دو تین پلئیر بیٹھے ہیں پھر بھی ہم افغانستان کی بالنگ کو پتہ پوری دنیا کے ایک پوری دنیا پاکستان ٹیم کے لئے دوسری طرف آپ انٹرنلی معاملات جو ہیں ٹی سی بی وہ بہاں پہ لڑائی جگرے پڑے پڑے پہ بہت برا انپریشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ دو بڑے ایمیٹ پہ پہ ایک پاکستان پوست پہ رہ پہ بڑی 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 جی کاسب آپ کی آواز آ رہی ہے بڑی بڑے ایمیٹ آگے آ رہی ہے ایشی بلکل سر پہ ہے تو آپ بولنگ اٹیک اس پہ اناثار نہیں کر سکتے آپ جو ماری مینجمنٹ ہے سیکرٹ ٹیم کی اس کو سیریس نوٹ سوچ نہ ہوگی بیٹنگ کیا پرابلم ہے کیونکہ ٹاپ کے آپ کے پاس بیٹسمن ہیں بابر آپ کوئی بڑا ایمیٹ جو ہے وہ دونوں چیزیں جب تک برابر نہ ہو بولنگ ہو یا بلائٹنگ ہو تو آپ ون نہیں کر سکتے صرف بالنگ اٹیک پہ آپ کپ نہیں لے کے آتے بولنگ میں بھی صرف ہم ابھی تک ریلائے پیسر پہ کر رہے ہیں بلکل صحیح دیکھیں ہم آہارز راؤ پہ یا شاہین افریدی اس طرح نسیم شاہ ان تین پہ ریلائے کر رہے ہیں ابھی تک ہماری اس طرح سے ٹیسٹ نہیں ہوئی پچھلے کافی عرصے سے آپ بلکل صحیح بات کریں اور اسیہ کپ ہے آپ سپنرز کو بھی ٹرائ کر چاہیے کیونکہ بداؤ جو آہ پالنگ جو اٹیک ہوتا ہے وہ سپن اور پاس بول سات مل کے آپ کو لے کے چلنا ہوتا اور اس وقت ہمارے پاس ہاری ساؤ اور نسیم شاہ پہ بھی ٹوٹل ان سار لگا میں بہت بلکل سٹریٹ فورڈ لی آپ سے بات کر دکھ بھی ہوا کہ اتنی بڑی ٹیم اور افغانستان کی بولنگ دیکھیں ہم کو راشد کی آت تھوڑی ہوئے فاروقی سے شروع ہو گیا فخر تو بہت ہی مجھے سمجھ نہیں آتا فخر ان پچس پہ کیوں نہیں چل پاتا اس طرح دیکھیں میں آپ کو آرام سے سمجھ ہوں ساری بات سب سے پہلے افغانستان کی بولنگ کی بات کرتے ہیں آپ اس وقت یہ سمجھ نہیں سمجھتے کہ افغانستان کی سپن اٹیک ہے اس وقت دنیا کا ٹاپ سپن اٹیک ہے لیمیٹیڈ اوور کرکٹ میں ٹھیک ان کے پاس ابھی تو وہ مجیب اور راشد جو ہیں وہ بہت پورٹنٹ فورس ہیں اس لیے دنیا کی لیگز ان کو اتنے مہنگے مہنگے پیسوں میں اٹھا کے اپنے ساتھ کھلاتی ہے پھر آپ آ جائیں فاروقی پہ اب فاروقی ایک بہت امپروف بولر ہے وہ ابھی وہ بھی لیگز نور ابھی نے کھلای بھی نہیں تو مطلب ان کی بولنگ اس وقت بہت ٹاپ کلاس بولنگ خاصتر spin اٹھا ان کی ویکنس کیا ہے بیٹنگ جو ان کی ہمیں اس دنے نظر آگئی کہ وہ دھری ہو گئے ہمارے پاس بولنس کے سامنے اچھا ہم پاکستانی بیٹنگ کی بات پاکستانی بیٹنگ ہرگس نہیں تھی یہ سلو ویکٹ تھی ٹھیک ہے میں آپ کی بات سے بلکل میں اگری کرتی آپ کی بات سے یہ دو سو رن کی ویکٹ نہیں تھی لیکن تین سو رن کی بھی ویکٹ نہیں تھی تو لہٰذا یہ ویکٹ تھی دو سو چالیس پیتالیس رن کی اور اس کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کوئی کو جو ڈیسیزن ملا وہ بالکل آپ کو یاد ہوگا کہ بیل کٹ کر رہا تو ایس کومنٹیٹرز ہم اس کو اچھا ڈیسیزن نہیں سمجھتے کہ بلکل جو بیل کو کلپ کر رہا بیل کی بھی مطلب ایک آدھی انچ کو کلپ کر رہا پوری بھی کلپ نہیں کر رہا تھا تو وہ پڑا رہا پڑا پڑا افریدید یا جیسے کونی بھی ڈیسیزن ڈیسیزن موسیقی جیسیزن جس دن بللہ چلتا ہے وہ پھر دہا دھا دھار جاتے ہیں ان کی تکنیک بھی خودی آرڈر میں آجاتی ہے یہ شواری شواری کی بول تھی انہوں نے آپ نے دیکھا ہوا کئی بولی 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 انہوں نے تو فخر اگر یہ فرق فخر کے ساتھ پرانا مرض ہے اور مرض بھی نہیں ہے میں کھوں گی اگر ایک دو شورٹس اگر ان کی لگ جاتی ہیں تو ان کی بللہ اور بیٹھ کھوڑی تھوڑا قریب بھی ہو جاتے ایک دوسرے کے تو اس طرح کے جو پلیرز ہوتے ہیں وہ ٹیکنکلی بہت کریک تو ہوتے نہیں ہیں اور دوسری تیسری میں بڑی امپورٹنٹ بات کروں گی جو سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا پورا آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے جیسے کہ سہود شکیل تو میرا بیٹا ہو سہود شکیل میں اسی لیے کہتی ہوں کہ یہ جو وقتے ہیں سری لانکا کی اور آگے بھی سری لانکا میں میچے ہیں اسیا کپ کے اور پھر انڈیا کی وقتے ہیں اس میں ہمیں 50 آور کرکٹ میں ایک میڈل آرڈر لیفٹ ہینڈر چاہیے ہی چاہیے لیکن اس کو میں اچھے چلے میں ایک چیز میں ایک چیز اگر آپ سے آپ سے آپ نے بلکل ٹھیکا ہمیں ایک لیفٹ ہینڈر میڈل آرڈر میں یا لوگر میڈل آرڈر کے پاس پاس کچھ اوتھے پانچوے نمبر پہ ہمیں کوئی نہ کوئی بندہ چاہیے لیکن میں چار بکٹیں گر جاتی ہیں گر بھی سکتی ہیں بکٹوں پہ سپینر چل جائے کچھ بھی اس دن گری ہے نا تو آپ کو ایک ایسا ایسا میکشمنٹ چاہیے جو آپ کے لیے تیس اوور کھیل سکے اور تیس اوور میں آپ کو ایک بریک لے لوں بریک سے واپس ہوں گا تو آپ کی اسی بات سے درہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ پھر جگہ کہاں ہے کس کو باہر بٹھایا جائے واپس آتے ہیں بریک سے اس پر بات کرتے ہیں بیلکم بیک جی اور بریک پر جانے سے پہلے مہم لینہ نے سوٹ شکیل کے حوالے سے بات کی تھی ہم میں بھی چاہتا ہوں بلکہ بہت سے لوگ بھی چاہتے ہیں اس کو کھیلتا دیکھیں کیونکہ ونڈرفول گا ہے ونڈرفول پلیئر ونڈرفول بیٹس مین اور نرف کا بڑا سٹرونگ ہے شوہ بگری کرتے ہیں کہ سوٹ کی انڈکشن ہو سکتی ہے میں لیکن کس کی جگہ میں صرف سوال میں رہی ہے دیکھیں میں بہت کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کو اکیس نہیں جا رہا بٹھ نائنٹیز کی کرکٹ سے آج تک مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پاکستان کے مٹل آرڈر میں کوری خبہ جو ہے وہ وائٹ والز پرکٹ میں نباز پروایج کرتے ہیں درسکہ ہو کجھے نہیں یاد پتا خوال علم کا نام ہے لیکن کسی کرکٹ کے لی حالی سویل کا نام لائے گا انہوں نے شاید ان آؤٹ لگا رہا اس کے بڑی 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 جا یہ ہے کہ ہرے یہاں کبے جو نمیشہ سے پرپارم کر کے آئے ہیں وہ اوپر کر کے ہیں کبے دنکتا در لیپ ٹینڈر میں بات در رہا ہوں انہوں کے لیے کبہ نہ سمجھا رہا ہوں یہ ایک معاملہ ہے پرسلل تیم زائر ہے وننگ کمپنیشن تھا آج گیرون نے دیم سوارڈ پر ساتھ دے ایک پھوڑا سا بھارڈ فیلنگ تو آتی ہیں ایک پھوڑ کے لیے جو پرپارم کر کے آیا ہو اور اس کے بعد جو ہے اس کو مختنا نام بلے اور پھر اگلے ایونٹ میں بھی اس کا نام نہ ہو کیونکہ ایک سٹیج تھا کہ وہ آتا اپنا جو ہے وہ دکھاتا اپنی اسٹیل دکھاتا اپنا ٹیمپرام دکھاتا تو اگر یہ طریقے سے ٹیسٹ ہو جاتا اشکس اپنے ہمارے لیے پوک پھول ہو جاتا جیتے میں پہلے کہنا کہ نائنٹی سے لے کے اب تک پوئی کھنبا میڈل آرڈر میں نظر نہیں آرہا لمبا ایک تک ہوا لیکن ہو سکتا ہے کہ سوٹ شکیل وہ ہو جو آنکھ سے دکھائے کہ نہیں ہو سکتا ہے جیسے ماضی میں بہت ساری ایسی اگزمپلز ہیں جن سے بارے میں کہا جاتا کہ اس طرح کہ کھلاڑی جانا وہ نہیں چل پاتے لیکن پھر وہ کھلاڑی بہت آتا چلے شاید نافریدی کو دیکھ لے کہ تین سو ماچز وہ کھیل کے چلے گئے اور سب سے سامنے ان کی ابریج بھی ہے تو یہ سارے معاملات ہیں کہ کرکٹ تو ہے اس میں کوئی چیز آدمی نہیں ہوتی ویسے شویب یہ ایک بات بتاؤں یہ ویسے اچھا توجہ دلاو نوٹس ہے واقعی نائنٹی کے بعد سے اب تک میں نے بھی مجھے بھی ایسے کوئی یاد نہیں ہے کہ لمبا عرصہ کوئی لیفٹ اینڈر آپ کے میڈل آرڈر یا لوور میڈل آرڈر پہ اتنا لمبا عرصہ کوئی کھیلا ہو یہ بات صحیح ہے آپ کی بلکل سویل تنویر کا نام آپ دیکھ لیں وہ بھی انسی کرکٹ دیکھ لیں کہ کسی رہی تو یہ سارے نیفٹ اینڈرڈ بسے کھلپل کی آئے لیکن نیچی چل نہیں پائے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم موڈنڈے کرکٹ سے بہت زیادہ دور ہیں پہلے میں جو بکت کر رہی ہیں کہ پوری دنیا میں اب کسی کے طور پر لیا جاتے ہیں ہمارے پاس کسی کرکٹ ایک جذبے کی طاحت جاتی ہے ہمارے پاس یہاں کسی کے طاحت نہیں کیلی جاتی کہ اگر آپ کی ٹیم مہنے میں پہنچ گئی ہے تو وہ مان پھول کو باہر بجھلا دیتی ہے کہ بھائی جان آپ گھونکے بڑے چیز لیکن آپ آرام کریں کہ یہ آپ کی آگے گولو ہے لیکن اب سنائنٹیپک بنیادوں پر جب کرکٹ کھیلی جائے گی تو پھر ہو سکتا ہے یہ سیڈیجیزیں کہ میچے ہمیں کھبا جائیے اوپر ہمیں کس طرح کے بیٹھنے چاہیے کس طرح کے بولرز کو ہمیں ریز دینا ہے اندر جو ہے وہ جذباتی چکا اور بڑے معاملات بہت زیادہ ہوتی ہیں صرف لابنگ کے بھی بہت ساری معاملات ہوتے ہیں جو آپ کو ماننا ہوتا اس طرح کے پر ہمارے یہاں کرکٹ کلمی ہے فلحال اچھی بات بھی ہے ہم سب کو مل کے سبورٹ کرنا چاہیے اس سیریز سے پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس سیریز کا نسیہ پاکستان کی حق نہیں آئے گا اگر خدا نہ خاصتا کوئی میچ آگے بھی چلے بھی جاتا ہے تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ابھی یہ تو اگرانستان ٹیم ہے جس کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے اور ابھی حالی میں اور جس میں میڈن لینا نے کہا بنگلہ دیش ہالی میں یو اے انہوں نے نیوزرینڈ کو ہرا دیا تو اس میں ہم کیا بات کریں انہوں نے بھی بنگلہ دیش کو ہرایا انہوں نے بھی بنگلہ دیش کو ہرایا دلکل اور مالی میں بنگلہ دیش اسے لئے انڈیا کو ہرا تی رہی ہے بہت ساری ڈیمپلز ہیں کلے ہوا سارے بہتenses پہلے اور ڈیمپلز ہور رہا خیلے ابھی ہر ہمارے والی آگری نا کہ ہم پہلے دیکھ کرنے جائیں اور پھر آخری ایک میٹ میں کسی کو موقع نہیں تو ایک میٹ میں شاہ ٹیسٹ ہوگا اگر ہمیں میٹریشن سیریز ہوتی ہم دو تیل لڑکو ٹیسٹ کرتے ہیں ہمیں چینجز کر لینے چاہیے تھے کسی ایک کا تو حوصلہ کر لیتے ہیں کیا کہتے ہیں کاسم سیم پلینگ الیون ہے آج بھی اور اب یہ بس چینج ہے کہ افغانستان پہلے بیٹنگ کر رہا ہے ٹاؤس جیت کر تو انہوں نے ذرا حوصلہ کر لیا پہلے بیٹنگ کا کاسم میری آواز آ رہی ہے آج چلے میں مہم دینا سے مہم دینا اور بڑا اچھا شویب نے جو ذکر کیا بہت زبادر کہ نائنٹیز سے اب تک آپ دیکھیں تو ہم نہ ریلائے نہیں کرتے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی مایکل بیون کلاس کا کوئی فلیئر نہیں آ سکتا کیونکہ ہم آنے نہیں دیتے تو ہم مایکل بیون کو ڈھونے گے کیسے سہود شکیل میں ہے ایبیلیٹی ہے کھڑا بھی ہو سکتا ہے تیز بھی کھیل سکتا ہے اور ایکسلیریٹ بھی کر سکتا ہے اس نے ٹیسٹ میں یہ شو کیا ہے دیکھیں نا یہ تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ جو ففٹی اوور کرکٹ ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ سے کافی قریب ہے اب تو دیکھیں نا بیس بول جب سے آگی تو لوگ ٹیسٹ میں ہی ستر ساٹھ اور اس میں ہی وہ ساڑھے تین سو پانچ چار سا رن لگا لیتے ہیں اسی لحاظ سے میں کہہ رہی تھی کہ سہود شکیل میں وہ ٹیمپرمنٹ ہے کہ جب وکٹیں گر جاتی ہیں تو وہ وہاں پر سہارا دیتے ہیں اور آپ کی انکس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں دوسرا یہ کہ وہ چلنے اس لیے نہیں دیتے کہ وہ یقین ہی نہیں کرتے اور لیفٹ رائیڈ لیفٹ رائیڈ پہ وہ یقین نہیں کرتے بس وہ جو بھی لابنگ ہے یا جو بھی مسئلے ہیں اس پہ کرتے ہیں لیکن پلیئر بڑا زبردست ہے آخری میچ میں اس کو چانس دینا چاہیے اور وہ بڑا فیر بھی ہوتا آخری میچ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ہی پریشر پڑ جاتا ہے پلیئر پہ کہ یہی ایک میچ ہے میرے پاس میں نے نہیں کیا تو کیا ہوگا بٹ یہ انفیر ہے بٹ میرے خیال سے ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ میم لینہ موینگ کرکٹ کومنٹیٹر ہمارے ساتھ موجود تھی کاسم نواز سپورٹس جنرلسٹ سینئر سپورٹس اینکر اور جنرلسٹ شویب جیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا کل ہوگی پھر آپ سے ملاقات اپنا خیال رکھے گا